موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام صافیوں کو خوش آمدید کیا ہو رہا ہے آج کل امید ہے سارے خوش باش ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے سارے آئیے چلتے ہیں ادنان online class.net کی طرف جس میں آج ہی کلاس ہم لیں گے web development کے بارے میں what is a web development web development کیا ہوتی ہے کیا پروسیس ہوتا ہے کتنے فیچرز ہوتے ہیں اس کے بارے میں ذرا پڑھتے ہیں آج کے لیکچر میں بہت یہاں ٹاپکس ہیں کمرس سائنس کے مطالق جو بھی ٹاپکس ہیں اس لیکچر میں اس چینل میں آپ کو ملیں گے اس لیکچر میں خاص طور پر web development کے بارے میں پڑھنا ہے تو what is a web development دیکھیں جی web development نام سے ظاہر ہے جی web internet کے معنوں میں آتا ہے web development میں آپ یہ یاد رکھیں کہ ہم نے web sites کو create کرنا ہوتا ہے اس کے build کرنا ہوتا ہے ان کو maintain رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو اگر آپ یہ کہ سکے ہیں کہ web development is a process ٹھیک ہے which building the website creating the website and maintaining the websites websiteوں کو بنانا اس کو create مطلب بنانا create کرنا building کرنا ٹھیک ہے اور maintain رکھنا یہ تمام کا تمام web development process میں شامل ہوتا ہے اچھا web development میں آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم اس میں web designing بھی کر سکتے ہیں web publishing بھی کر سکتے ہیں web programming بھی کر سکتے ہیں اور database management کے جو web development میں جو process ہوتا ہے اس کا جو کام ہوتا ہے database کا اس کا بھی ہم اس میں ذکر کر سکتے ہیں web development میں ٹھیک ہے جی تو these are the different tasks یہ مختلف کام ہیں web development کے web designing web publishing web programming اور اسے database management system ٹھیک ہے database management وہ جو web development میں کام آئے اچھا ایک اور بڑی زبردست definition یہ بنتی ہے جو بھی آپ نے internet پہ کام کرنا ہونا ایسے application جو internet پہ کام کرے وہ website کہلاتے ہیں ٹھیک ہے creation of the application that works over the internet وہ applications وہ software جو جو internet پہ چلے جائیں internet پہ کام کریں وہ کیا کہلائیں گے جی web sites کہلائیں گے it is a website تو web development میں website ہی تو کام کرتی ہیں تو ذرا ایک کے بارے میں پڑھتے ہیں web کسے کہتے ہیں what is a web web کہتے ہیں websites کے مجموعے کو ٹھیک ہے it refers to the website web pages or anything that works over the internet جو کام internet پہ آ جائے internet پہ چلا جائے اسے web کہتے ہیں web 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 کا مطلب web pages ایک پیج کھلتا ہے آپ نے web site پہ اکثر کام کیا ہوگا ایک پیج کھلا ایک پہ کلک کیا دوسرا کھل گیا تیسرا کھل گیا ٹھیک ہے تو یہ web pages ہوتے ہیں تو web pages کو اگر ہم کمبائن کر دیں تو کیا بن جاتا ہے website بن جاتا ہے یہ آدھا تو combination of web pages is called website ٹھیک اور website ہمیشہ internet پہ کام کرتی ہے اب development میں کس مطلب میں آتا ہے development تو ظاہر بہتہ development آپ کا ایسے building building the application from the scratch آپ نے کوئی application بنانا ہے کوئی software بنانا ہے ٹھیک ہے وہ development کے معنی میں آتا ہے اور web development ہو گیا یہ ریکھیں یہ آپ کے سامنے ایک figure ہے یہ اگر آپ نے web development میں کام کرنا ہو تو مختلف platform سے آپ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ php ہے ٹھیک ہے اس میں java script ہے html ہے esp یعنی active server pages ڈیویٹس ہیں css جاوہ ہے python ہے بہت اس کے علاوہ بہت سے مختلف forms ہیں جب web development کا کام کر سکتے ہیں اب web development کو classified کیا جاتا ہے دو دو طریقوں پر دو ہم categories کر سکتے ہیں classified کر سکتے ہیں web development میں ایک ہوتا ہے جی front end front end development front end development کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے website web development کا کام کریں جو آپ کو نظر آرہا ہے جو آپ کے نظروں کے سامنے ہیں جو آپ کے نظروں کے سامنے ہیں اسے کہتے ہیں front end ٹھیک ہے جی اچھا بعض کام جو ہیں وہ نظروں کے اوجھل ہوتا ہے نظروں کے سامنے نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں back end development تو ویب ڈیویلپنٹ میں ہم دو کام کرتے ہیں ایک ہوتا ہے فرنٹ اینڈ ڈیویلپنٹ ایک ہوتا ہے بیک اینڈ ڈیویلپنٹ ایک فرنٹ اینڈ ڈیویلپنٹ میں نے بتا دیا جو نظر کے سامنے ہو وہ بیک اینڈ ڈیویلپنٹ وہ جو پیچھے کام کرے ہمارے سکرین پر نظر نہ آئے تو ایک ایک کے بارے میں تفصیلیں پڑھتے ہیں What is a front end ڈیویلپنٹ فرنٹ اینڈ ڈیویلیپنٹ یہ پارٹ آف ویب سائٹ یوزر انٹریکٹس ڈریکٹلی ترم ٹو اینڈ فرنٹ اینڈ جو یوزر کے ساتھ ڈریکٹلی انٹریکٹ ہو انٹریکٹس ڈریکٹلی یاد اکھنا یوزر کمپیوٹر پہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہے اور اس کو کچھ نظر آرہا ہے وہ دریکٹ انٹریکٹ ہے تو اسے کہتے ہیں فرنٹ اینڈ وہ ہمیں نظر آتا ہے تو اسے اسے کلائنٹ سائٹ اسے کلائنٹ سائٹ بھی کہتے ہیں ایسے اپلیکیشنز ایسے سافٹ ائر جو کلائنٹ سائٹ ہو یعنی کہ یوزر کے سامنے نظر آئیں اسے فرنٹ اینڈ یا کلائنٹ سائٹ اپلیکیشن بھی کہا جا سکتا ہے اب فرنٹ اینڈ میں مختلف لینگویجز مختلف اپلیکیشنز ہیں مختلف پروگرامز مختلف سافٹ ائرز ہیں پہلا ہم پڑھتے ہیں جی دیکھتے ہیں what is HTML فرنٹ اینڈ میں یاد اکنا HTML جو آپ کو نظر آتا ہے اسے کہتے ہیں HTML یاد اکنا Hyper Text Markup Language کے مطلب میں آتا ہے یہ سٹینڈ کرتا ہے HTML Hyper Text Markup Language یہ قسم کی لینگویج ہے جو Hyper Text ہے اور انٹرنیٹ پہ بہت ہی اکامل یوز ہوتی ہے It is used to design to front end portion HTML یاد اکنا فرنٹ اینڈ پورشن کے لیے یوز ہوتا ہے مطلب جو آپ کو دیکھتا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے ویب سائٹ ویب پیجز پہ جو نظر آتا ہے یہ جو آپ کو نظر آئے گا ویب سائٹ پہ جب آپ کلک کریں گے ایک ویب سائٹ کھل گئی جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ HTML میں ڈیجائن کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ Markup Language ہے Markup Language Markup Language مطلب جس میں ٹیگ اس کا استعمال ہوا ٹیگ اسے کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ اپنے HTML اسی کورس میں آگے جا کے آپ HTML میں بھی پڑھیں گے یہ ٹیگ بنا دیا اندر میں نے لکھ دیا HTML ٹیگ بن اسی ویب سائٹ کو کہتے ہیں Markup Language یا ٹیگ اس میں ٹیگ اس کا استعمال ہوتا ہے اچھا فرنٹ اینڈ میں یاد رکھنا جی ابھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ ویب سائٹ کا خاکہ بناتے ہیں جس میں it is used to make the structure of the website ویب سائٹ کا structure آپ کے سامنے دکھائی دے گا اور خاکہ کے مطلب میں آتا ہے سکیلٹر ویب سائٹ کا اگر آپ نے خاکہ بنانا ہو ٹھیک ہے اس کا structure بنانا ہو تو آپ نے کیا use کرنا ہوتا ہے HTML Hyper Text Markup Language اس کے مقابلے میں ایک اول لینگویج ہوتی ہے جسے کہتے ہیں CSS CSS HTML کے مقابلے میں نہیں مطلب اسی کے ساتھ ہی چلتی ہے CSS کے اگر پروگرامنگ کرنی ہو ہمیں تو HTML کے اندر ہی ہم کرتے ہیں تو what is a CSS CSS کا مطلب بہتا ہے cascading style sheet یہ بھی ایک لینگویج ہے ٹھیک ہے cascading style sheet cascading style sheet design to language attempted to simplify the process of making web pages presentably تو ایسی CSS ایک ایسی لینگویج ہے ٹھیک ہے جو web pages کو presentable بناتی ہیں presentable آسان بناتی ہیں کہ آپ کے دیکھنے میں ذرا آسانی ہو انٹریکٹ ہو اٹریکٹیو ہو ٹھیک ہے یہ کام ہم HTML بھی کر سکتے ہیں لیکن ذرا stylish ہو stylish قسم کا touch آج ہے اس میں ٹھیک ہے تو ہم CSS کا استعمال کرتے ہیں تو یار رکھنا ہے یہ دیکھیں ابھی میں نے بتایا stylish style our website اپنی website کو style کرنا ہے style دینا تو وہ CSS بہترین کام کرتے ہیں یہ کام ہے ہم HTML میں بھی کر سکتے ہیں لیکن بہت مشکل طریقے سے ٹھیک ہے تو CSS ایک ایسی language ہے جو اپنے آپ website کو style دے سکتے ہیں اس کے مقابلے میں ایک اور language ہم استعمال کرتے ہیں web development میں جو front end میں use ہوتی ہے اس میں کہتے ہیں javascript تو javascript یاد رکھنے یہ بھی scripting language ہے scripting مطلب جس میں tags استعمال ہو یہ کیوں use کرتے ہیں it is used to provide dynamic behavior of the website website کو dynamic بنانا dynamic dynamic مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی website ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ changes آ رہی ہے اپنے پیج کھلا ہو ہے ایک پیج کھلا ہو ہے اس میں کچھ changes خود بخود آ رہی ہیں تھوڑی دیر بعد کچھ ہو جائے تھوڑی دیر بعد کچھ ہو جائے it is called dynamic ٹھیک ہے نا اب یہ دیکھیں میرے ویب سائٹ ہے downonlineclass.net ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ dynamic ہے مطلب کچھ دیر بعد ایک خبر آ جاتی ہے how to how database management works ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوسری تھوڑی دیر بعد دوسری یہ اس کا مطلب ہے dynamic ویب سائٹ یا یوزر سے کچھ آپ information دیں جس طرح یہ دیکھیں میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں یوزر نیم دے دوں سیکنڈ نیم دے دوں ایمیل لے دوں سبجائی دے دوں میشے اب میں سبمیٹ کا بٹن کروں گا تو مطلب یہ قسم کی dynamic ویب سائٹ ہو جائے گی مطلب یوزر کچھ اپنا ایک ہوتی ہے dynamic ٹھیک نہیں تو dynamic کا مطلب یہ ہوتا ہے تو یہ figure دیکھ سکتے ہیں فرنٹ اینڈ میں کون 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 لینگویجیز کون 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 ٹول سمال ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو بتایا تھا یہ HTML ہے آپ کو نظر آرہ ہے میں اس کو ہائلائٹ کر دوں یہ دیکھیں یہ HTML نظر آرہ CSS نظر آرہ ہے جوا سکپ نظر آرہ ہے یہ جتنے بھی فیچرز ہیں جتنے بھی آپ سمجھ لیں کہ ٹول ہیں یہ فرنٹ اینڈ کے لئے یوز ہوتے ہیں HTML CSS جوا سکپ اور CSS پر مختلف ہیں CSS لائیبری لئے آپ کو نظر آرہ ٹھیک ہو گیا نا اچھا فرنٹ اینڈ میں کون کون سی لائیبری سمال ہوتی ہیں فرنٹ اینڈ تو ہم یوز کر رہے ہیں اب اس میں لائیبری سکون کون سی عام طور پر آج کل چل لئی ہیں بہت عام لائیبری ایک چلتی ہے انگولر جاوا سکپ جی اینگولر جاوا سکپ یہ لائیبری ہے جو فرنٹ اینڈ کو طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ react dot jss یہ بھی ایک لائیبری ہے jss مطلب جاوا سکپ ریا dot java skip یعنی کہ jss یہ لائیبری ہے اس کے علاوہ vue view dot jss یہ بھی ایک لائیبری ہے اس کے علاوہ boot strap ایک لائیبری ہے جو ہم فرنٹ اینڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ material ui ui مطلب user interface material ui interface تو یہ بھی ایک لائیبری ہے اس کے علاوہ talwind css css ابھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ تال وینڈ css یہ بھی لائیبری ہے جو ہم بیک اینڈ وہ ہوتا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا جو سرور پر ہوتا ہے فرنٹ پہ تو client ہوتے نا user بیٹھے ہوتے تو بیک اینڈ is the server side website server side کی طرف کیا رہا ہے یہ ہمیں کچھ پتہ نہیں بیک اینڈ پہ کیا رہا ہے ہمیں نظروں سے جھلے it رکھنا بیک اینڈ کو c بھی نہیں سکتا اور نہ اسے انٹریکٹ کر سکتا ہے نہ اسے اس کا تعلق ہے user کا تعلق بیک اینڈ سے نہیں ہوتا نہ اس کو دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو عام طور پر بیک اینڈ میں ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اور اس کو ڈیٹا کو arrange کرنا پڑتا ہے ڈیٹا کی arrangement اور ڈیٹا کے storage وہ ہم بیک اینڈ پہ کرتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے نہیں تو بیک اینڈ میں مختلف قسم کے two language سمال ہوتی ہیں جس میں پہلا بہت اہم ہے php ٹھیک ہے php یاد رکھنا بیک اینڈ کے طور پر سمال ہوتا بیک اینڈ کی language ہے تو یہ بھی server side scripting language ہے ٹھیک ہے scripting ہے لیکن server side ہے ٹھیک ہے ایک scripting language client side ہوتی ہے وہ html ہو گئی وہ css ہو گئی جب کہ scripting language جو server side پہ ہو گی وہ php ہو گی تو کیوں use کرتے ہیں design specially for ویب development ویب development کے ویب development کے لیے design کے لیے لیکن server side کی طرف یہ آپ یا لگتے ہیں php کو use کرتے ہیں اس کے علاوہ java پوگرام ہے بڑا بہترین پوگرام ہے یہ بھی بیک اند کے طور پر سکتے ہیں java is only the most popular and widely used programming language it is highly scaleable scaleable ہے اور highly ہے اور most popular ہے اور عام طور پر اس کو web development ویب programming کے لیے ہم use کرتے ہیں java کو اس کے علاوہ python language ہے python یہ بھی بیک اند کے سکتے ہیں اور انٹیگریٹ سسٹم مور ایفیشنٹ لی client to server server to client یہ جتنا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے یہ python بڑے آرام سے اور بڑے سپیڈی طریقے تھے کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی اچھے پلیٹ فارم ہوتا ہے node ڈار جی اس جی اس مطلب java سکرپ node ڈار وغیرہ اس کو آرام سے چینجز کر سکتا ہے node ڈار جی اس آپن سورس and cross platform run time environment ہے cross platform کا مطلب ہے ہر operating system پہ چل سکتا ہے window ہے linux ہے چاہے android systems ہیں جتنے بھی platforms ہیں node jss jss چلے گا ٹھیک ہے for executing javascript code outside the browser node dot jss use javascript code execute کرنے کے لئے ٹھیک ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے javascript code execute کرانا ہو نا node dot jss node dot jss پھر آپ کرا سکتے بڑے آرام طریقے سے آرام سے ٹھیک اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہو گا اچھ جی یہ دیکھیں آپ کے سامنے figure back end پہ کون کون سے tools سمال ہوتے ہیں کون کون سے software سمال ہوتے ہیں دیکھیں آپ کو نظر آ رہا گا php یہ دیکھیں php نظر آ رہا ہے node dot js nظر آ رہا python نظر آ رہا بڈی نظر آ رہا java نظر آ رہا c sharp نظر آ جی اور storage نظر آ رہا گولڈنگ نظر آ رہا گولڈنگ یہ مختلف قسم کے back ends کے development کے tools ہیں جس کو آرام سے use کرتے لیکن front end کے طور پر نہیں back end کے طور پر جو user کو نظر نہیں آتے تو back end کے مختلف framework ہیں جس طرح front end کے framework سے اسی طرح back end کے framework ہے پہلا framework ہے جس کا نام ہے express یہ back end کا framework ہے express دوسرا ہے dejango dejango یہ بھی framework ہے تیسرا ہے rails یہ بھی framework ہے back end کا ایک back end کا framework چلتا ہے larval ٹھیک ہے یہ بھی back end کا framework ہے ایک framework back end کا چلے گا spring 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 is also back end framework تو یہ مختلف قسم framework ہے جو ہم مختلف back end کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں سکتے